اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیزنس اگر تو دوستو کرپٹو کی دنیا میں جب بھی کوئی پروچیکٹ کسی بھی کمپنی کے ساتھ جا کر کلیب کرتا ہے یا کسی سنگر کے ساتھ یا کسی بھی ایسی سلیبرٹی کے ساتھ جس کا مارکٹ میں بہت ہی زیادہ نام ہو تو ایسے پروچیکٹ میں اس چیز کی ہائٹ کریئٹ ہو جاتی ہے کہ فلان پروچیکٹ نے فلان سلیبرٹی کے ساتھ جا کر کلیب کیا اب اس کی قیمت تو بڑھنی چاہیے تو آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سینڈ اور مانا کے بارے میں جو اس وقت تک کے سب سے مضبوط میٹاورس کے پروچیکٹ ہیں اور ان کے کلیبز کے بعد ان کی پرائز مارکٹ میں کہاں تک جا سکتی ہے اس کے اوپر ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے اس وقت جو بھی مارکٹ کی صورتحال ہے اس کے اکارڈنگ ہم آپ کو اس کی ٹریڈ لیمٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ایکسٹرا انکم بھی گین کر بائیں گے تو دوستو یہ سب کیسے ممکن ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اس کے امپورٹڈ پارٹس کو کور سے دیکھئے گا کیونکہ جب آپ ایسی ویڈیو سکپ امپورٹڈ پارٹس کو سکپ کر دیتے ہیں تو آپ میرا نہیں اپنا نقصان کرتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو کرتے ہیں لائک اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو اسے کر دیجئے گا سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ہمارے چینل سے آنے والی ہر نیوز ریویوز اور ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو فوری طور پہ ان کا جو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تو جلدی سے بڑھتے ہیں سینڈ وانا کی پرائز ویلیو کی طرف اور ساتھ ایک نیوز جس کی وجہ سے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو بوش دیکھنے کو مل سکتا ہے ویور اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں آپ سے سینڈ اور مانا کے پرائز پریڈکشن کے بارے میں میں آپ کو وہ نیوز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پرائز میں مارکٹ کی مومنٹ سے ہٹ کر بھی اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت نمبر ون پہ ہے ہولڈرز کو لے کر کے شیبا انو کوائن سیکنڈ اس وقت پلیس پہ آ چکا ہے میٹا ورس کا سینڈ بوکس کوائن اور مانا دو ملین ان کے ہولڈرز اس وقت مارکٹ میں آ چکے ہیں ابرتے ہوئے یہ کوائن تو ہیں ہی لیکن دن بہ دن ان کے ہولڈر میں اضافہ ہو رہا ہے جو اپنے آپ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی پرائز میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اچھا ان کی پرائز میں اضافہ شیبا انو سے بھی زیادہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے شیبا انو کی جو سپلائی ہے وہ انکونٹیبل ہے یعنی کہ بہت زیادہ اس کی سپلائی ہے جبکہ میٹا ورس میں سینڈ بوکس اور مانا کی بات کریں تو ان کی سپلائی اس سے قدرے کم ہے تیسرے نمبر پہ اس وقت مارکٹ میں دوستو یوزرز کو یعنی کہ ہولڈرز کو لے کر اگر بات کریں تو وہ ہے بیبی ڈوج جس نے ریسنٹی ون پوائنٹ فور ملین جیسا بڑا پڑاو پار کر لیا تھا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ بگن کے پوپ پارڈنرشپ تو دوستو کے پوپ پارڈنرشپ ہے کیا یہ ایک ساؤتھ کوریا کا ایک گروپ ہے جو وہاں پر میوزک انسٹرومنٹس کو لے کر کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ جب کولیب کرتا ہے تو یقیناً اس کی پارڈنرشپ ہی اس کے پرائز کو جس پروڈکٹ کے ساتھ وہ پارڈنرشپ کرتے ہیں اس میں ایک چار چاند لگا دیتی ہے تو اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے دوستو کہ سینڈ اور مانا میں ہمیں کیسے انٹری لینی ہے کہ ہم اس چیز کا بھی فائدہ لے سکیں کیونکہ ہمیں یہ اس وقت مارکٹ کے کریش کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے پرائز میں ایولیبل ہے اور پاسٹ میں یعنی پچھلے چھ ماہ سے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑے ہر میرے بیور نے سینڈ اور مانا سے ارننگ ہی کی ہوگی یقیناً وہ دوست ضرور یہاں پر مجود ہوں گے کیونکہ سب ہی کا ذکر کرنا تو غلط ہے کہ کوئی ایسے رہ جائیں کہ جنہوں نے اس میں ہائٹ پہ انٹری لے لی ہوگی لیکن گھاٹے میں وہ بھی نہیں ہے کیونکہ جب ان کی ریکووری ہوگی تو شاید شورٹ ٹم میں ان کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہوگی تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے سینڈ اور مانا کی پرائز پریڈکشن کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے سینڈ بوکس کے بارے میں اور ہمیں اس میں کیسے انٹری لینی ہے کیا پرائز اس کے لیے سوٹے بل ہوں گے اس پہ بات کر لیتے ہیں ابھی کی بات کریں تو یہ ہمیں تین ڈالر میں بائی کرنے کے ویلیبل ہے اور یہ اپنی پوزیشن میں کافی لو آ رہا ہے اکارڈنگ تو دا ٹوڈے سیچویشن فور پرسنٹ کا اس میں ہمیں لو دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو تو ریسنٹی یہ کوئن میں نے آپ سے جب جب جتنی بار اس کی پرائز پرڈکشن شیئر کی آئیم گیرنٹیڈ کہ آپ نے حمداللہ اس سے ارننگ کی ہوگی اب جو میں آپ کے ساتھ اس کا ٹائم فریم شیئر کرنے جا رہا ہوں کائنڈلی سے فالو کیجئے گا اور اسی چیز کو فالو کر کے آپ نے ٹریڈ ڈیمٹ لگانی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی تاریخ سے تقریباً ایک ماہ پہلے کی تقریباً ہاں جی بالکل فور ایٹی کا ہائی لگایا اور آپ نے اس میں اگر پچاس ڈالر سے بھی انٹری لی تھی تو آپ نے اس میں دس یا پندرہ ڈالر یا اس سے تھوڑے اس کے درمیان میں آپ نے اچھی ارننگ کی ہوگی اس کے بعد آپ سے میں نے نیکسٹ فوری طور پر ایک ویڈیو شیئر کی جب یہ ہمیں ٹو پوائنٹ ایٹی پہ بائن کرنے کو میسر تھا آپ نے بائنگ کی اور اس نے فور ایٹی کے بعد تھری پوائنٹ ایٹی کا ہائی لگایا آپ نے ارننگ کی اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو کہ ہم نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے تو یہ آپ کو بہت جلد ٹو ایٹی اور ٹو سکسٹی کے پاس آپ کو بائنگ کرنے کو مجسر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل ایپ میں یعنی کہ بائنس اگر آپ یوز کرتے ہیں یا اوکی ایکس کسی میں بھی اگر آپ بائے کرتے ہیں آپ نے اس کی جو لیمٹ لگانی ہے وہ ہوگی ٹو پوائنٹ سیونٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی سنٹ کی آپ نے لیمٹ لگانی ہے اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ففٹی ڈالر کی انٹری لیں اور آپ اس سے ایک بہت اچھی پیسی و انکم گین کر سکتے ہیں لانگ ڈرم کے لیے بھی لانگ ڈرم کے لیے تو اوپیسلی اٹس سپاپ ون کیونکہ نیوز تو اس سے جوڑی مارکٹ میں آ ہی رہی ہے یہ آپ کو شورٹ ٹرم میں بھی بہت اچھی پروفٹ دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ون منت کے بعد اس کے سیونڈے کے چارڈ کو بھی دیکھیں تو سیونڈے میں بھی اس نے بہت اچھا ہمیں سپائک دیا ہے کیسے کہ یہ 3.10 یعنی 3.10 سنٹ کے درمیان یہ ٹریڈ ہوتا رہا اور اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس میں آپ کو بتاتے ہیں اس کی اپ ڈیٹس آپ نے اس کا فائدہ لینا ہے اب جلدی سے بڑھتے ہیں مانا کے پرائس پریڈکشن کی طرف تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں مانا میٹا ورس کوئن کے بارے میں جو اس وقت ہمیں 2.54 سنٹر پر وائی کرنے کا اویلیبل ہے لو ہائی کی بات کریں تو لو اس کا آپ کے سامنے اور ہائی 2.66 جلدی سے بڑھتے ہیں دوستو اس کے ون منت کے چارٹ کی طرف تو ون منت کے چارٹ میں ہم اگر دوستو اسے فالو کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک ماہ میں پچھلے دو بار ریکمینڈ کر چکا ہوں 2.20 پہ اور 2.35 پہ اور آپ نے اس میں ڈیفنیٹلی اننگ کی ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیوبر اس وقت اس میں گھاٹے میں ہو کیونکہ اس نے 3.30 3.40 3.25 کا ہائی لگایا تو دوستو اس کوئن کو اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے بھی رکھتے ہیں تو بھی آپ فائدے میں رہیں گے شورٹ ٹرم میں بھی فائدے میں لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیمٹ پرفیکٹ ہونی چاہیے لیمٹ کیا ہونی چاہیے 2.20 اور 2.30 اس کے درمیان آپ لیمٹ لگا کر ہنڈرڈ ڈالر سے بھی اسے بائی کرتے ہیں تو آپ پروفٹ میں رہیں گے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں دوستو کہ یہ آپ کو ایک پوائن کے ساتھ 2.30 یا 2.20 کے ساتھ آپ کو 30 سنٹ تک کا پروفٹ دیتا ہے کسی بھی مارکٹ کی صورتحال میں تو اگر آپ اس میں ہنڈرڈ ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ارنگ کر سکتے ہیں بائنگ کے لیے اس وقت صورتحال بہترین ہوتی جا رہی ہے مارکٹ کو فالو کیجئے گا ٹریڈ لیمٹ لگا کر رکھئے گا بڈ کیجئے گا انشاءاللہ آپ اس سے ارنگ کر سکیں گے تو دوستو یہ ہے اب تک کی نیکس ویک تک کے لیے اس کی بائنگ لیمٹ ہو سکے تو اسے فالو کیجئے گا اجازہ چاہتا ہوں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی شخص کمنٹ سیکشن میں آپ سے میری تصویر لگا کر کے کوئی نمبر شیئر کر کے کسی بھی قسم کی آپ سے کوئی پروگرامنگ کوئی پیسہ کوئی ایسی سکیم آپ سے شیئر کریں ایونکہ ٹیلیگرام گروپ میں بھی تو اسے فوراں بلوک کر دیجئے گا اجازہ چاہتا ہوں اور ہماری میڈ نائٹ ویڈیو کے لیے ہمارے نیکس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا جس کا لنکہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ